سلام علیکم کیسے ہیں دوستوں میں نے بنایا ہے مٹکہ کنہ اور یہ مٹکی میں بنتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ کہاں کی ڈیش ہے یہ چنیوٹ میں مشہور ڈیش ہے مٹکہ کنہ اور یہ اس کو ہم عام برطن میں نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی جو مٹکی کی جب کنے میں آ رہی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ وائس الگ ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے یہاں میں نے لیا ہے دو چمچ برگر گی اچھا یہ آئل میں نہیں بنتا یہاں میں نے لیا ہے دو بڑی عدد کی پیاس جو کہ بلکل باریک کاٹی ہے کورمے کی طرح اور اس کو میں بلکل ہلکا سا سوفٹ کروں گی ہلکا سا نرم کروں گی اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اچھا جب آپ مٹکی میں بنائیں تو مٹکی کو ایک گھنٹہ پہلے آپ نے چھولے پر رکھ دینا ہے کیونکہ مٹکی جب گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بہت مزے کا بنتا ہے اس میں کوئی باہر کے مسائلیں نہیں لگتے لیکن ہاں اس میں بنائی ضرور کی جاتی ہے بہت اچھے خاصی بنائی ہوتی ہے وہ آگے سٹیپ میں میں آپ کو بتاؤں گی اچھا یہ بنتا ہے بیف اور بیف اور مٹن میں اب جبکہ بیف اور مٹن جو نہیں کھاتے تو وہ چکن میں بھی کھا سکتے ہیں میں چکن میں بنا رہی ہوں اور چکن کے میں نے بڑے پیس لیے ہیں اس کو ہلکا سمیں فرائی کروں گی جب دیکھیں نا چکن بائٹ بائٹ ہو گئی ہے پھر ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے چکن ایک کلو تھی میں نے اس کے بارہ پیس کروا لیے تھے اور جب آپ یہ مٹھی رہنے جائیں تو کم از کم سو کجری کی مٹھی لیجے گا دو سے ڈائے کلو کی حساب سے لیجے گا ایک کلو کا بھی بناتے ہیں تو وہ آرام سے پانی وغیرہ دلتا ہے تو آرام سے وہ بڑی مٹھی ہوتی ہے اور پھر تو گوش ہو گیا یا چکن ہو گیا تو وہ غلط مطلب وہ ٹوپتا نہیں اگر بڑی ہانڈی استعمال کرتے ہیں چکن بہت کلو بائٹ ہو گئی آپ میں سپائسز ڈال دیں ہوں اس میں سپائسز بہت کم دلتے ہیں یہاں میں ڈال دیں ہوں لال چمچ لال مرچوں کا چمچ اور پھر دو چمچ میں نے ڈال دی ہیں اب اس میں ڈالوں گی ہلڈی ہلڈی بہت اچھی ہونی چاہیے ہلڈی اس سے آپ کے کنے کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے یہاں میں ڈالوں گی ایک چمچ بھر کر ہلڈی نمک ڈالوں گی اور اب میں ڈالوں گی سوکھا دھنیا پیسا ہوا دو چمچ بھر کرتے ہیں یہ ضرور ڈالتا ہے اسی سے ہی کنے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ لازمی ڈالیے گا سکپ مت کریے گا اب آپ کو پتہ ہے جب ہم سوکھا دھنیا ڈالتے ہیں تو یقین ہم اس میں بنائی تو بنتی ہے کیونکہ سوکھے دھنیا کی جب تک سمیل آتی ہے وہ کچھا پن ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں رکھتا اس لئے اس کے اچھی خاصے بنائی کرنی ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے تب تک آپ کو بنائی کرنی ہے تھوڑا سا پانی ڈالیے گا کیونکہ مسالیہ جل نہ جائیں اب میں تھوڑا سا پانی ڈالنی ہوں تاکہ مسالیہ نہ جلیں بہت اچھے خاصی بنائی ہوگی اس کی بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھا پن نہ ہو سکھے دھنیے کا اچھا خاصا تیل اوپر آ گیا بنائی بھی اچھے خاصی ہوگی اب میں ڈالنی ہوں ہاف کب دھئی دھئی ڈال کر میں اچھے بنائی کروں گی یہاں میں ایک فرائی پین میں چکی کا آٹا جو ہمارے گھر کا چکی کا آٹا ہوتا ہے میں نے اس کو بھوننا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے تو بلکل ہلکی آج پر اس کی بھونائی کروں گی تاکہ چکی کا آٹا جب کھونے میں ڈالے گا تو اس میں سمیل آ جاتی ہے مطلب آٹے کی تو اس لئے ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے بغیر آئل کے بغیر کسی کوئی بھی چیز نہیں ڈالے گا صرف چکی کا آٹا ڈالے گا اور ہلکی آج پر اس کو سوتے کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ اوپر تیل آ گیا ہے تو میں نے بادام لیے کچھ بادام ہیں اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال کر اس کے چلکے اتار دیئے تھے وہ بھی میں نے ثابت ڈال دیئے اب میں پانی اتنا ڈالوں گی جتنا مجھے چاہیے اب جب پانی ڈالیں گے تو اس کے اوپر تیل آ جائے گی آئل کی گی کی تو وہ ہمیں گی الگ سے سپریٹ سے نکالنا ہے چمچ کے ذریعے سے ریزن یہ ہے کہ جب ہم آٹا ڈالیں گے تو وہ گی پی جاتا ہے آٹا تو اس لئے اس میں ہم نے گی کی جو بھی تیل لگی ہوئی ہے وہ ہمیں ہٹانی اور آرام سے نکل جاتی ہے پھر سے پانی ڈالوں گی تک کہ مجھے کم لگ رہا تھا پانی اب تھوڑا سا گی رہ گئے تھا باقی تو میں نے نکال لیا تھا بس اسی آٹے کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اس کا ہلکا سا مکسٹر بنا لیا اور اس سارن میں ڈال دیا ہے اب اس کی جو آپ نے تھکنس دیکھنی ہے گاڑی زیادہ گاڑی نہ ہو زیادہ پھک نہ ہو یہاں دیکھیں زیادہ پتلی بھی نہیں ہے زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے کنہ آلماسٹ بکل ڈن ہے اب جو ہم نے تے نکالی تھی آئل کی وہ ہم نے آخری میں ڈالنا ہے سہیے جب ہم سرف کریں گے کسی دش میں تو پہلے بغار ڈالیں گے پھر اوپر سے اس کی جو تے تھی گی یا آئل کی وہ ہمیں ڈالیں گے جس طرح ہم نہاری میں کرتے ہیں اب بغار اس میں کیا ڈالتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہیتی ہوں ہلکی آنچ پہ آپ کو اس کو پکنے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے آٹے کا وہ بھی دور ہو جائے گا آپ نے جب آٹا ڈال دینا ہے تو بلکل اس کی میڈیم بلکل ہلکی آنچ کرنی ہے دم والی آنچ کر کے اس کو ڈک کر رکھ دینا ہے یا میں نے آنچ کم کری تھی اس کو ڈک دیا تھا آپ جب دیکھیں گے سمیل ختم ہو گئی آٹے کی پھر آپ نے بغار ڈالنا ہے جب آپ نے سرف کرنا ہے ڈیش میں تب آپ نے بغار ڈالنا ہے بغار کس چیز کا ڈالے گا بغار ڈالے گا کالے زیرے کا اور کالا زیرہ آرام سے مل جاتا ہے ایک تو سفید زیرہ جو ہم نورمللی استعمال کرتے ہیں یہاں کالا زیرہ استعمال ہوگا اچھا میں نے لیے دو چمچ بر کر دیسی گی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے گی میں ہی بغار ڈالنا ہے نورمل جو گرکر جیئے تھا پھر اس میں آپ نے لیے دو چمچ بر کر کالے زیرے کے اور اب میں بغار ڈالوں گی اس میں اور یہ بلکل جو جو جی ہو چکا ہے تو یہ غالک نان پل والے نان یا ریلے کا لگتا ہے اس کے اوپر آپ نے ہرا دنیا سوری ہاری نک بھارک کا دیوی کوڈینہ بھارک کوڈینہ بھارک ادرک بھارک کا دیوی یہ سب آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکر ضرور کریے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ بھارک بھارک کا دیوی الس پر لچہ موسیقی